میرا والا مہن کائنے فوٹی سیمنٹ پہلے ہی الگ بات ہے کہ ہم سے جو بلے کا نشان جن حالات میں چین لیا گیا میرا انتقاد نشانہ فاختہ ہے ہم لوگ کو بتانے جاتے ہیں ہمارے پوسٹر لگے ہوتے ہیں وہاں فاختہ کا نشان ہوتا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ہمارے پوسٹر ہی اتار لیتے ہیں اور پولیس وین میں لوگ اتار رہے ہیں یہ تھی کہ ہمارے سپورٹرز کو ہمارے ووٹرز کو ہمارے سپتائزرز کو یہ لوگ اللیگلی حراس کر رہے ہیں نہ صرف حراس کر رہے ہیں بلکہ کچھ لوگوں کو ڈیٹین کر دیتے ہیں اللیگل کنفائنمنٹ میں رکھتے ہیں اور ان کو ایک ہی شرط بتاتے ہیں کہ آپ یہ سادے کاؤز کو دستگر کر دو یا سم ٹائم ہمارے جو اپونٹ کیلی ڈیٹس ہیں ان کی سفارش لیا ہو تو ہم آپ کو چھوڑ دیں جب ہم نے جب مثلا میرے والے پیس میں تھانا بنی گالا کیس سے جو کہ آپ ٹانسٹر ہو گئے اس نے ایک بندے کو تین گھنٹے حراس کر رکھا کہ آپ یہ لکھ کے دو کہ آپ شرط فین کا ساتھ دیں گے پھر لوگوں کو خون کیے کہ جناب آپ اگر کانٹینیو کریں گے تو ہمیں مجھے آپ جانتے ہیں میں پھر آپ کے ساتھ کیا کریں گے اس کی میں نے کمپنیٹ فائل کی وہ ٹرانسٹر ہو گیا اس کے بعد چک شہزاد والے نے جہاں جہاں سے ہم کارنل میٹنگ کرتے ہیں وہاں یا تو پولیس کر دیتا ہے یا ان کو جا کر کے حراس کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو صرف جھنڈا لے کے وہ پیٹی آئی کا لے کے جا رہے تھے دین بندے ان کو اٹھا لیا جب میں نے اس اس پی سے بات کی اس پی سے بات کی آئی جی کو بھی کہا اور اس سچوں سے بھی بات کیا انہیں کہتی ہم ابھی چھوڑ رہے ہیں جی ہاں غلطی ہوگی بعد میں رات کو پڑا چلا کر انہیں عوارہ گردی کے کیس میں ان کو بند کر دیا پھر اپنی میجسٹیٹ کے پاس جا کر اس کیس کو ٹین سال دسچارج کر آیا ختم کیا اسی طرح تھانہ نیلور میں ہمارے ایک بڑے آنریبل پرسن ہے آہ راجہ مونیر صاحب ستن سال اس کی عمر ہے اس کو دن کی دو بجے سے رات بارہ بجے تک اس کو ڈیٹینڈ رکھا ہے لیگل کنفائنمنٹ میں تھانہ نیلور نے اور وہاں ہم نے ان کو بڑا مشکل سے ان کو پھر ریلیز کرایا یہ میری انیہ فارٹی سیون کی بات کر رہا ہوں پھر پھل گرام والے ایسیچو ہیں وہ بینڈ بگوال کے ہمارے بڑے آنریبل یو سی کے چیئمن تھے آہ راجہ کیسر رفاق اس کے گھر میں چھے چھے گاڑیاں مجھتی ہیں اور علیہ السمہ اربان ہمارے دونوں ان کو پہ ہمارے بڑے کامپیٹنٹ آدمی ہیں ہمارے الیکشن بھی لڑے ہوئے ہیں پی ٹی ایٹ وی سینئر آدمی ہیں وہ ان کے بھی کمپین کر رہے ہیں علی مخاری صاحب کی بھی میری بھی کمپین کر رہے ہیں پرسولات کو ان کے گھر میں چھے گاڑیاں یا سات گاڑیاں وہ اجناب پس گئی اور ان کو گرفتار کرنے اور راز کرنے کی کوشش کیا اور ان کا ایک فلنگ سٹیشن ہے اس کو سارا کچھ مکمل الکل ٹھیک تھا دو دن سے اس کو اور اس ساتھ تکشافتی اس کو سیل کر دیا اسی طرح باقی اجناب پھل کر آنے ایک اور میرے بندوں کو کل اٹھا لیا ان کو کہا جیئے لکھ کے دیں اجناب میں لکھا سادے کہا اس میں لکھ دیں سات آٹھ گھنٹیں رکھ رہے ہیں کے بعد مجھے کچھ لکھوایا کہ جی نہیں میں ریلی نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا وہ لکھ کے ان کو شاید نہیں ابھی آرڈر اثر کیا ہوا ہے آرڈر اس میں اس طرح کی بشمار واقعات ہیں اب آرڈر یہ ہوا ہے کہ جناب کسی سیٹیزنہ پاکستان کو آپ اس طرح راست نہیں کریں گے ان کو ڈیٹین نہیں کریں گے اور کسی کسی پیل لیگل ایک پیوٹی نہیں کریں گے کسی بھی ہمارے شاید ہیں خوابس کوٹر ہے خوابانہ کوٹر ہے سیٹیزر ہے لیکن یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہمیں دیکھیں میں نے آج کوٹ کو بھی کوئیس کی بتایا میرا والا محل کائنے پاکستان پہلے ہی الگ بات ہے ہم سے جو بلے کا نشان جن حالات میں چین لیا گیا میرا انتخاب نشانہ فاختہ ہے ہم لوگ کو بتانے جاتے ہیں ہمارے پوسٹر لگے ہوتے ہیں وہاں فاختہ کا نشان ہوتا ہے کچھ ہو رہا ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک نارمز کو پروموٹ کرے لوگوں کو تحفظ فراہم کرے نہ کہ لوگوں کو پلٹیکل وکٹیمیزیشن کا شکار بنائے سپیشلی جو دیہاتی ایریہ ہے وہاں بہت کچھ ہو رہا ہے اسی طرح تھارن کسار والے نے یہ کیا وہ جو کرسٹین کالونی کے لوگ ہمارے لئے کام کر رہے تھے ان کو فون کیے کہ آپ ان کے ساتھ نہ چلو یہ بہت ساری بات آتے ہیں تو ابھی بلایا کس کو ہے چیف صاحب نے انہوں نے بلایا ہے الیکشن کمیشن کے نمائندے کو اور بلایا ہے ایس ایس پی آپریشن کو ان پرسن کہ آپ آئیں اور ہمیں ریپورٹ دے کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ ہمیں اس دوران روک دیا ہر کسی کو کہ کوئی بھی اللیگل کام کرے گا تو ظاہر ہے وہ پھر اس ٹیکی وائلیشن میں ہمارے پاس کنٹیمٹ کا راستہ ہوگی اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لکبامی حالات سے یقین کے ساتھ